ایک خاص انٹریکشن جو ہمارے مانجنگ ایڈیٹر نکونج ڈالمیا نے جیفریز کے کرس وٹ کے ساتھ کی تھی وہ پوری کانورسیشن تو انگلیش میں تھی لیکن اس کے ٹاپ ٹیک ویز ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ خبر کافی زیادہ ویب پہ بھی تھی اور یہ بات بھی کی جارتی کہ اگر انڈیا میں اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوتی اگر بیجی پی ہی نہیں آتی فل فوس کے ساتھ تو کیا بازار پر کریکشن کا ایک ایمپیک دیکھنے کو مل سکتا ہے تو انہوں نے کلیرلی کئی ساری بات دے گئی کہ ان کے پاس کئی سارے انڈین سٹاکس ہیں اور کافی بولش وہ دکھائی دیئے اس پوری انٹریکشن میں ریال اسٹیٹ سپیس جو آرڈی 15 ایر ہائے پہ چل رہا ہے اس سپیس ان کے پاس چار سٹاکس ہیں ان کے پورٹفولیو پہ اور ان کے حساب سے ایف آئیز بھی کافی اوورویٹ ہیں انڈین ایکوٹیز پر اور کئی سارے موقعیں ہوں گے جسے دیکھ کر ایف آئیز واپس آئیں گے ہوں گے لیکن اگر راجت اکاروں کے قارن بھی چین سے ویدیش انیویش نہیں آ رہا ہے تو یہ تو کئی ساری باتیں ہوئی لیکن اس انٹریکشن کے دوران اور ان فاکٹ ان پرسن بھی آپ تو اجن سے مل کے آئے تھے بازار کو جو ایک تھوڑی سی وری سی جسے دیکھی یا پھر ایک سٹیٹمنٹ تو تھی دیکھی کہ بازار 25% تک کریکٹ ہو سکتا اگر پولٹیکلی اس طرح کی گورنمنٹ اس فورس کے ساتھ اگر بھی جو بھی نہیں آتی ہے یہ کافی بڑی ہیڈلائن بنی کرس فوڈ نے جو پچھلے ہفتے کہا کہ انڈین مارکٹ 25% گر سکتا ہے اگر مودی جی واپس لوٹ کے نہیں آتے ہیں یہ سب سے پہلے 2013 میں بھولش ہو گئے تھے اس سے میں CLSA میں کام کرتے تھے تو یہ اچھلی پولٹیکل لیڈرشپ اور پولیسی میکنگ کا اثر مارکٹ پر کیا ہوتا ہے کرس فوڈ بہت اچھی طرح ٹریک کرتے ہیں صرف انڈین مارکٹ نہیں دنیا بھر کے بزار ٹریک کرتے ہیں پولٹیکل لیڈرشپ کا اثر تو ہوتا ہے سینٹیمنٹ پر شورٹ ٹرم میں تو انہوں نے یہ بات کہی لیکن لوگوں نے اس بات کا اثر نیگٹیو لی لیا اس کا ایک سیکنڈ پارٹ بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر بزار کسی بھی کارن سے یا تو کرنٹ گورنمنٹ اس حساب سے نہیں آتی ہے اتنی مضبوطی سے یا پھر کچھ اور ہو جاتا ہے نہیں آتے ہاں جاتے ہیں انڈیا جو alliance ہے اس پر کومپنیشن ملتا اور اس کے ساتھ بزار گھٹتا ہے بہت جوڑ سے تو وہ اگین ایک ونس ایر لائف ٹیم اپورچنیٹی ہوگی پچیس ٹریک اگر بزار گھٹے لینے کی کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے میں نے اس بات پر کافی پوچھا ان سے ہمارے نکو جن سے ان کے ساتھ دینر کرنے بھی گئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا زیادہ سٹکچرل کام ہو گیا ہے بجار میں اس سمیں کہ اس سے انڈن نہیں کیا جا سکتا اور ایک ایک انڈر لائن مومنٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ ریباؤن کر جائے گا اس لئے اگر کوئی موقع آتا ہے اتنا بڑا تو اس موقع کو چھوڑے نہ ویسٹ نہ کریں اچھی کولٹی کے سٹاکس وہ تو مجرد ان فیئر پورٹ فولیو رن کرتے ہیں تو لینے والا موقع رہے گا اگر اتنا جور سے گھٹتا ہے تو یہ ایک باٹم لائن نکل کے آئے تو یہ سفیئر میں بڑی سی گریڈ رکھنی چاہیے اور اچھا اچھا سٹاک سپک کرنے چاہیے بلکل ٹھیک ہے چلے تو یہ تو ٹاپ ٹیکاویز تھے اس پوری باتچیت کے اب ہمارے ڈیجرل ہینڈل پر بھی ٹیکاویز دیکھ سکتے ہیں اور افکوس ہمارے انگلز شانل پر تو آپ پورا انٹریکشن بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن چلے